اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو کسی ہی میری وائٹی کی فیملی امید ہے اچھی ہوگی تو ہم یہاں گھر آگئیں گھر آکے بچوں کو میں نے یہ جو ہے پاستا رکھا تھا میرے پاس تو وہ میں نے بنا کے دیا اس کی ریسیبی میں کئی بار شیئر کر چکی ہوں تو آج میں وائز آور زیادہ نہیں کروں گی کافی چیزیں ہیں شیئر کرنے کی سارا کچھ میں شیئر کر رہی ہوں تو آپ دیکھئے گا اور یہاں پہ میں جو میں یہ بھی لازٹ ٹائم میں نے شیئر کی دینا وہی میں نے اس طر میں سے ہوگا ہوں نے قلع نہیں کر چکی ہے بے زمام تو's گو Action حیاظر کے گفتрос پہ سارے ہوگے پاس ٹائم ہوگہ ڈالیں میں مسائل ویلکے یہ ہوگے اور گھےamyانو کوڑا اللہ میں ، چھلی آ caught是什麼 باک Brook need a ہم نے اسے میونیز بھی ایٹ کی کچپ بھی ایٹ کیا ہے بس اس طرح سب نے اسے بنانا ہے اور بہت زیادہ مزے کے بنتے ہیں سب کو اتنے زیادہ پسند آئے کہ بس پچوں کا سمجھو ڈینر ہو گیا تھا اور ہم نے اپنی لی تھی ڈائیٹ تو ڈائیٹ کیا لے رہے ہیں وہ آگے جو ہے نا آگے جو بلوگ آنے والے ہیں انشاءاللہ سے اس میں شیئر کریں گے انسٹرگرام پہ تو میں اپلوڈ کری رہی ہوں سہارا کچھ تو آپ لوگ وہاں بھی آجائیے تو میں نے یہاں بھی ایک ونٹر کا کچھ اس کا سٹاف ہے نا ایسا ہے دیکھے پاس سے اسے ڈیزائن بنا ہوا ہے جو ونٹر کا آتا ہے نا کلوت چلتا ہے آج کل کیا کہتے ہیں یا اس کو پشمینے ڈائیپ جو کہلاتا ہے اوریجنل تو نہیں ہے یہ لیکن ہاں جو یہ ونٹر میں اس کو پہنے جاتے ہیں پہنائے جاتے کے لیوں تو یہ وہ لیا ہے میں نے کچھ اس کا بڑا اچھا سا پرنٹ ہے اوبرول یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ کچھ اوپر پرنٹ دیا ہوا ہے بہت پیارا سا یہ دیکھیں پورا جو ہے نا اس کا پرنٹ اس طرح سے ڈیفرنٹ دیا ہوا ہے سبھی پر تو یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا یہ میں نے کلیکشن سے لیا ہے بوبال میں جو فاطمہ کلیکشن ہے نا وہاں سے یہ دیکھیں اچھا موٹا ہے اس کا سٹاف جو ہے نا کافی اچھا ہے اس کا سوٹ کافی مہنگے آ رہے ہیں صرف پرنٹ ایڈی سوٹ لیں تو سیون ہنڈر ایٹھ ہنڈر سمتھنگ کے آ رہے ہیں تو میرے پاس ہیں اور بھی رکھیار اس ہی لگ رہی ہے بڑا اچھا سا ورک ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر بہت اچھی لگے گی تھوڑی سے یہ زیادہ نہیں ہے یہ بھی وہیں سے لیتے ہوئے ہیں اور دوسرا میں نے یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ دیکھوں کہ یہ اچھا لگا بہت یہ شاید مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے اس کے جو یہ ہے میکس اور میکچ جو بھی کہتے ہیں میکچ ہو رہے ہیں نا اور یہ نہیں ہو رہے ہیں تو یہ بھی کہیں نا کہیں یوز کر لیں گے ہم بعد میں اچھی لگ رہی تھی مجھے کے لیے اس بھی کافی پتہ نہیں کہ دبکا وغیرہ لگا ہے کیا لگا ہے ٹھوڑی لگی اس میں یہ دیکھیں کہ یہ اچھے دیکھ رہی ہے تو میں نے یہ لے لیا تھا یہ سارا کچھ آپ میں بناوں گی پھر اس کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گی کہ میں نے کیا بنایا کیسے بنایا اور کیسے میں نے اس کو یوز کیا ہے اس لیے اس کو اور اس کو بھی ٹھیک ہے کیسے لگا ضرور بتانا لیکن آپ لوگ کو تو یہ سوٹ ہے جس کی اب ہم ڈیزائننگ کریں گی کافی اچھا موٹا سٹاف ہے یہ کافی اچھا تو کافی اچھا رہے گا یہ سردیوں کے حساب سے یہ مطلب بلند کا ہی ہے اور دوسرا یہ ہے جو ایلا جس طرح سے ہے اور اس کا بیک ایسا ہے اچھا پرینٹ ہے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کا بیک اس کا بیک پہ بھی ڈیزائن ہے جیسا یہ ہے کونسا اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو بتانا مجھے دونوں جو اینا صرف کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے یہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے لیے ہو گئے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے رہے گئے یہ رپلیکہ ہے یہ ڈپسی کا اوریجنل نہیں ہے اور اس پہ آگے ورک ہے ارے بھائی کھل جا کام کرنا یار بہت سارے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے یہ دیکھو اچھا ورک ہے اس پہ فنسنگ میں یہ اس کا شال ہے اور پیارے سنچھے یہ ٹیسل ہیں بہت بڑا سارا شال ہے یہ بہت ہی پیارا بہت ہی پیارا شال اور بہت ہی پیارا ڈیزائن اس کا کانگ ہے بوٹم چہرہ تو یہ اس کا جو ہے نا بوٹم ہے بہت ہی پیارا یہ اس کے ساتھ بھی چل جائے گا واؤ کام ہو گیا میرا تو اگر میں بلیک چلانے چاہوں تو یہ اس کے ساتھ آ رہا ہاں ان سے چل جائے گا چلو تو یہ بناتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ اسی دیزائنگ کی یہ زیادہ تو ڈیزائنگ نہیں کروں گی کیونکہ سردیوں کپڑوں میں کیا ڈیزائنگ کرنا گلہ خراب ہو رہا ہے تھوڑا سا تو سردیوں کپڑوں میں کیا خاص ڈیزائنگ اتی زیادہ نہیں کروں گے لیکن ہاں تھوڑا بہت تو ایک دم سمپل سوبر بھی نہیں بنائیں گے چلو بناتے ہیں پھر دکھاتے ہیں انشاءاللہ جس دوہ کرو کہ جلدی سے یہ بن جائے اور میں پہن لوں اور پھر میں آپ کو دکھا دوں کیا چائے بن رہی ہے تو تو میرے پیچھے سے یہاں پہن لوگ کیسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کر آئی ہوں میں میں ہے اور لویزا کینے جو گلو جو گلو لویزا بنا رہی ہے چائے 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 چنلو پہلے لویزا کی چائے دیکھ لیتے ہیں مجھے ملے کافی بنا دیجی جی سر بنا رہی ہے یہ لویزا کی چائے ماشاءاللہ سے لویزا چائے بنا رہی ہے کیوں چی church enhancement یہ یہ ریپر چھげت مرچے جائیں مرچے کی بھی پنی ملے گا چٹ کر 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 Sicht جلدی فنش کرو پھر نماز پڑھنا ہے آپ کو اور آپ لوگ سے پارا پڑھنے بیٹھو اپنے موجودگی کو ظاہر کر رہا ہے تو یہاں پہ میں چکن مرینٹ کر رہا ہے میں کھنے کیا کہ میں 15م کی اینے کیا پڑھنے کیا بیٹھو اس نے فریائے اس کو در ریانیٰ ہو تو شکل کریں ملک کینے فیڈیوی چیز لوگوں کے لیے یہ جو اپنے کی طرح ریسپی ہے اپنے کی بھی بہت سارے لوگوں نے بنائی وقت فیڈیو بیدوکتا ہے اور میری تو فیوریٹ ہے تو جی یہاں پہ جو ہے نا ہم نے آدھا جو چکین ہے ہمارا اس کو ہم اس طرح سے جو ہے نا تندور اگر آپ تندور میں کر لیں نہیں ہوں تو آپ اس طرح سے کر لیں جیسی مرضی ہو اسے کر لیں تھوڑا سا آئل ڈالا اور ڈال کے سارے پیسز کو ہم اس طرح سے اوپر نیچے کر کے ہم ٹرن 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 کر کے تھوڑا سا لوٹ پوٹ کر دیں گے اور بنالیں گے اس موک فلاور دے دیں گے تو یہاں پہ تھوڑے سے چاول تھے ہاف کے جس زادیں گے تھوڑے سے اوپن کے جس سے کام ہے تو اس کو میں کوکر میں بنا لے رہی ہوں کیونکہ تھوڑے سے ہی نا کہاں ان کو پسائیں گے پسانے میں تھوڑا سا اسٹیم جو بھی کرتے ہیں اس میں ٹائم زادہ لگتا ہے اس میں بڑے جلدی سے ہو جائے گا تو بس یہ ہم نے بنانا شروع کر دیا ہے بریان اس میں ہم نے اوئل ڈال دیا ہے گرم مسالہ ڈالا دگل سنگا پیس ڈالا اور جو ہمارا چکن میرینٹ کیا ہوا تھا وہ ہم جو ہے نا ہاف یہاں پہ ڈال دیں گے ہاف ہم نے اس کو تھوڑا سا تندور بندور جو فرائر ٹائپ ہوتا ہے ہاں اس ٹائپ سے کر لیا ہے گرل کہ لیں جو مرضی ہو کہ لیں تو ہم یہاں کر لیں گے اس میں ہم ٹاماتر ڈال دیں گے کسوری میتھی ڈالیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور چاہیں ہلڈی ڈال دیں چاہیں کلر ڈال دیں جو آپ کے مرضی ہو ویسے ڈال دیں میری ایک فرینڈ ہے جو گنن انہوں نے بنائی ان کے پورے چاوال پیلے ہو گئے تو یہاں پہ میں انہیں کی فرمائش پہ مدنظر میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ پورے چاوال جو ہے نا یلو نہ کریں اچھے نہیں لگتے ہیں تھوڑا سا وائٹ بے رہنے وہ کیسے ہوں گے جو میں نے بڑی کونٹی ڈیم بنائی تھی تو اس کی ریسیپے آپ وہیں جا کے دیکھیں آئی بٹا نے آئی ڈسکرین پہ دوں گی اور یہاں پہ میں تھوڑی سی بنا رہی ہوں سب ہم لوگوں کے لیے شدید پانی آرہا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے ککر میں بنا لیے چاوال کتنے ہمارے بڑیا سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ہمیں زیادہ نہیں پکا کیونکہ ہم تھوڑا سا اس میں بھی دم لگائیں گے تو 90% یا 95% پکا لیں آپ باقی کا تھوڑا سا ہم دم میں پکا لیں گے تو بہت آسانی سے ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں یہ مسالہ میں نکال رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ مسالہ جو ہے تھوڑا سا میں مسالہ اس میں سے نکال لوں گی اور یہ کس طرح سے اوپر سے ڈالنا ہے جیسے میں نے لاس ٹائم پورا نیچے ہی رکھا تھا مسالہ اوپر سے نہیں ڈالا تھا اور نئے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چلا پاتے ہیں نہیں ہو پاتا ہے پورا مکس ہو جاتا ہے تو ان کے لئے میں اس طرح سے بتا رہی ہوں تو تھوڑا سا مسالہ ہم نے نکال لیا اس میں ہم نے ڈالیں ٹامیٹوز جو ہوتے ہیں ٹامیٹر ہمارے دھنیا مرش سوری دھنیا اور پودین ہم ڈال دیں گے ہر امیچ بھی کٹ کے ڈال دیں آپ اور پیاس ڈال دیں گے ہم اور اس میں آپ بریانی مسالہ ہو تو وہ بھی تھوڑا سا ڈال دیں چاول کتے ہی لگا دیں گے ہم جس طرح سے میں کرتی جا رہی ہوں اس طرح سے کریے گا اور جب کبھی بھی آپ ٹرائے کریں فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کا فیڈبیک جو ہوتا ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے لئے بھی جو فیڈبیک آپ کا ریویو ہوتا ہے وہ بہت کام آتا ہے تو ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں اس پر ڈال دینا ہے وہ مسالہ جو ہم نے نکالا تھا تھوڑا سا ٹھیک ہے پھر اس پر ہم واپس سے لیئر لگائیں گے دھنیا و پودینہ پیاز اور پھر ہم واپس سے اس پر چاول رکھ دیں گے اور جو ہم نے تندور جو گریل کیے تھے ہمارے تندوری چکن ہوا تھا وہ ہم اس پر جماع دیں گے پھر اس سے اوپر سے باگ ساری چیزے ڈال دیں گے اور دم پہ ہم لگا دیں گے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دیکھیں ریڈ ہو گئے ہیں ہمارے رائز بھی ہیں ہمارے رائز یلو بھی ہیں بہت اچھا سا کلر ہے تو یہ دیکھیں کتہ اچھا اچھا مجھے کمنٹ آیا تھا کہ ہم نے کافی چیزوں کمنٹ آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ کے کمنٹ اس لیے میں دیم کمنٹ ضرور کیا کریں اور انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے اور اس بریانی کو مزیدار سی بریانی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ٹرائے کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی بریانی کیسے لگی کیونکہ اچھا لگتے ہیں آپ کے اس طرح کے فیڈبیک اور آج کا ویڈیو کیسے لگا یہ بھی بتائیے گا اور آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ملادن نبی کا کیا ہے آپ کی سین تو یار ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ سے جو ہوگا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فیسے یہاں اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے تو جو ہو رہا ہے یہاں کا جو سین ہے ابھی فیلحال جو آپ کو وہ میں دکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے یہاں پہ جو ہے نا سڑکوں پہ فیلحال بہت رونک ہوئی ہے نوراتی چل رہی ہے دشیرہ نوراتری کا ٹائم ہے تو بہت اچھی مطبع سڑکوں پہ رونک ہے تو لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دکھائیے بتائیے تو ہم نے کہا چلیں ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو پورا جو ویو ہے اس کا وہ آپ دیکھ لیں تو یہ جو ہے نا یہ میرے مائکے کا سائٹ کا بطا رہی ہوں تو یہ ہمارے گھر کا ویو ہے اور ہم مسلم ہو کر بھی صبح اٹھ کے ہمارے درشن ہوتے ہیں جسٹ ہمارے گھر کے سامنے پندال لگا ہوا ہے اور بھندارہ وغیرہ سب ہوتا ہے یہاں پہ جو مورتی ہوتی ہے کبھی یہ دیکھی تو اس وجہ سے میں پروپر شاید آپ کو اب نہیں دیکھا پاؤں گی لیکن جتنا بھی جو بھی ہے نا وہ میں دکھا رہی ہوں کہ ہم لوگ صبح صبح اور شام صبح شام درشن ہوتے ہیں اب آپ لوگ آئیں گے آپ لوگ مسلم ہو کر یار ہم انڈیانز ہیں ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو سارے ریلیجنز جو ہے نا سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں سب لوگ وہ ہمارے مناتے ہیں ہم ان کے مناتے ہیں تو ایسا کچھ ہو یہ دیکھیں اس طرح کی جہاں کییں لگتی ہیں تو یہ سارا سین فیلحال آپ دیکھ لیں یہ ہے تو ملادن نبی کا بھی ہوگا تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو آج کا ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ بائ بائی